جب ایک معاندہ خاتون آئی جنب سیدہ کی بارگاہ میں جو اناد رکھتی تھی دشمنی رکھتی تھی اور اس کے ساتھ ایک مؤمنہ آئی کہ جو مسکین تھی اور اسیر تھی اس معاندہ کے ہاتھوں میں روایت کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہا کہ ہماری بحث ہو گئی ہے ایک دینی مسئلہ پر اصول دین فوردین کے کوئی مسئلہ تو آپ آ کر فیصلہ کیجئے جنب سیدہ نے دونوں کے دلائل سنے کہا کہ یہ جو خاتون مومنہ اس کی بات صحیح ہے اور تم غلط کہہ رہی ہو اچھا دختر رسول خدا ہیں رسول خدا زندہ کس کی حمد ہو سکتی ہے کوئی بات کہے البتہ جنب سیدہ نے دلیل کے ساتھ بات بیان فرمائی تو وہ جو مومنہ اور مسکینہ تھی اسیرہ تھی وہ بہت خوش ہوئی اور وہ جو معاندہ تھی ان صحابہ کا چہرہ اتر گیا تو پھر جنب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے تمہیں خوشی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ملائکہ اور خدا کو خوشی ہوئی ہے اب اس کے بعد حدیث بیان فرماتے ہیں جنب امام صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ نے جو اس مسکین غریب لاچار عورت کی مدد کی کہ جس کے دل میں نور امامت اور نور ولایت تھا پروردگار نے ملائکوں کو مخاطب کیا یہ جو آج سیدہ نے کام کیا ہے اوجب لفاطمہ الف الف زعف ما کنتو اعدت لہا من الجنان دیکھو میں نے جنتیں سیدہ کے لیے موین کر کے رکھی دی کہ اتنی جنتیں میں دوں گا اتنے باغ دوں گا سیدہ کو یہ جو آج سیدہ نے کام کیا ہے ایک لاکھ دس لاکھ گناہ ان تحفوں سے زیادہ قرار دے دو سیدہ کے لیے کہ جو میں نے اس واقعے سے پہلے سیدہ کے لیے تیار کر کے رکھے تھے نہیں ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں آیا جوایت پوری سنیئے تب آپ کی سمجھ میں آگا کہ آپ کی منزلت کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے اور صحیح عقیدہ کی حیثیت کیا ہے اور فرمایا آج کے بعد سے یہ ہر اس کے لیے تحفہ رکھو کہ جو اسی طرح سے مومن ہو کوئی مسکین ہو اسیر ہو لاچار ہو اس کی مدد کرے کسی معاند کے مقابلے میں یعنی بات یہاں پہ چھ دفعہ اللہ اکبر کہنے پہ نہیں رکھی ہے یہ گھرانا جو کام کرتا ہے اس گھرانے والوں کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے اور جو بعد میں اس گھرانے کا چہنے والا ہو اس کو اسی حساب سے تحفہ ملتے ہیں اگر سیدہ یہ کام انجام نہ دیتی رحمت عیزدی کا دروازہ کھل نہ پاتا یہ صرف جناب سیدہ کو تحفہ آتا نہیں ہوئے دس لاکھ گناہ بلکہ ہر اس چہنے والے کو سیدہ کے جو اسی طرح کسی مسکین اسیر لاچار کو فتح دلوائے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں کسی دشمن اور معاند کے مقابلے میں جناب سیدہ نے مدد کی کس کی ایمان کے سلسلے میں ایک مومنہ کی تو اب سیدہ کو خدا اور کیا دے گا خدا کے پاس خزانے کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں جو بھی میں دینا چاہتا تھا دس لاکھ گناہ اس سے زیادہ کر دو کس وجہ سے یہ معصوم نہیں ہے یہ جو خاتون آئی ہے یہ جناب سیدہ کی رشتہ دار بھی نہیں ہے یہ بنو خاشم سے بھی نہیں ہے اس کی رگوں میں رسول خدا کا خون نہیں ہے یہ مدینہ کی ایک خاتون ہے مسکین ہے لاچار ہے لیکن ہے مومنہ محبت رکھتی ہے مدد فرمائی کس چیز میں اس کو ہلے نہیں دیے خلط لباس فاخرہ نہیں دیا پیسہ نہیں دیا روپیہ نہیں دیا اس کی مدد فرمائی عقائد کے سلسلے میں دین کے سلسلے میں دلیل کو اس کی مضبوط کیا کہا کہ سیدہ کے لئے دس لاکھ گناہ اس سے زیادہ وہ چیزیں دے دو جو ہم نے رکھی ہوئی تھی اور آج کے بعد سے ہر اس مومن کو یہ چیز دو جو اس طرح کے کام کریں یعنی سیدہ نے دروازہ کھول دیا امام حسین نے چھ دفعہ تکبیر کہہ کے دروازہ کھول دیا آپ کے لئے امام حسین علیہ السلام پیاسے دنیا سے گئے آپ کے لئے دروازہ کس چیز کا کھول کے گئے اب جو میری یاد میں ایک گھوٹ پانی کا پیئے گا میرے قاتل پر لانت کر کے اور میری پیاس کو یاد کر کے چھٹے امام کی روایت آپ کے سامنے چار لاکھ تحفے چار لاکھ تحفے خدا اس کو عطا فرمائے گا اگر حسین پیاسے دنیا سے نہ جاتے یہ دروازہ رحمت کا بند رہتا تو رحمت کے دروازے کھولے ہیں ان ہستیوں نے آپ کے اور میرے لئے